کسان بھائیو پیڈ پروجیکٹ وینڈ روک انٹرنیشنل کی جانب سے اس تربیتی پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ملک پر میں کرونا کی وجہ سے ہونے والی صورتحال کے پیش نظر شروع کیا گیا ہے تاکہ پیڈ پروجیکٹ کی جانب سے آپ کو سرخ مرچ کی فصل کی دیکھ پال کے لیے مفید مشوروں اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ سرخ مرچ کی ویلیو چین کی ترقی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ معلومات فرہم کرسکیں ہم مختلف ماہرین کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے تاکہ مخصوص موضوعات پر بھی آپ کی رہنمائی کی جا سکے مزید معلومات کے لیے آپ 03408443138 پر شام 3 سے 4 بجے فون بھی کرسکیں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایفرڈ یعنی سستیلا سستیلا مرچ کا ایک رس چوسنے والا کیڑا ہے جو عمومی طور پر پتوں کی نچلی طرف حملہ کرتا ہے اور نیچے سے پتوں کا رس چوستا ہے اس کا زیادہ تر ٹارگٹ نرم شگوفے اور نئی پھوٹ جو نرم ہوتی ہے اس سے یہ رس چوستا ہے دیکھنے میں یہ سبز پلاہٹ مائل ہوتا ہے یہ پتوں پر حملہ کرنے کے بعد اپنی نسل کی افضائش کرتا ہے اور ایک بالخ ایک دن میں دو سے تین انڈے دینے کے بعد اس میں سے بیس سے پچاس بچے تک پیدا ہوتی ہیں یہ کیڑا پورے پودے کا رس چوستا ہے جس کی نتیجے میں ایک چپ چپا سا مادہ بھی خارج کرتا ہے جو پتے کی سطح پر جمع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پتہ سیاہ ہو جاتا ہے اس سیاہی مائل کو ہم پھپوندی کہتے ہیں یعنی فنگس اس سیاہ تہہ کی وجہ سے خوراک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودے کی مضبوطی متاثر ہوتی ہے اور اس پہ منفی اثر پڑتا ہے پتے کالے ہونے پر پودا سورج سے مکمل روشنی لے کر خوراک نہیں بنا پاتا سس تیلے سے منتقل ہونے والے وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری کی وجہ سے مرچ کی فصل کو خاطرخواہ نقصان پہنچ سکتا ہے اب سس تیلے سے بچنے کی چند تدابیر آپ کے گوشت گزار کروں گا پیاز اور لہسن سس تیلے کے ناپسندیدہ فصل ہیں لہٰذا اگر آپ اپنی کھیت میں ہر دو لائنے کے بعد ان کو کاشت کریں تو یہ سس تیلے سے دور رہنے میں مدد کریں گے جیسا کہ سس تیلے کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے لہٰذا نیٹروجینی کھادوں کا متلکہ استعمال بہت ضروری ہے زیادہ نیٹروجینی کھادوں کے استعمال سے فصل نرم ہو جاتی ہے اور سس تیلے کا حملہ زیادہ ہو سکتا ہے اپنی فصل کا بروقت معاینہ کریں خاص طور پر پتوں کی نچلی سائٹ کو ضرور دیکھیں جہاں آپ کو یہ چپکے ہوئے ملیں گے اگر آپ کو ایک اکڑ کے چھتائی حصے میں پانچ سے دس پودے اس انفیکٹ ہوئے ملیں تو اس کی اتیاطی تدابیر اور سپریش شروع کر دیں اس کی حملے کی صورت میں پتے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں مرچھا جاتے ہیں ان میں پلاہٹ آ جاتی ہے اور کالے رنگ کی پھپونڈی جسے سوٹی مولڈ کہتے ہیں وہ اس پر بنتی ہیں زیادہ شدید حملے کی صورت میں آپ اس پر امیڈا کلوپریڈ اور اسٹیٹا میپریڈ کا سپریش کر سکتے ہیں سپریش کی مقتار ذرہی مہرین جو آپ کی فصل کا معاینہ کریں یا لیبل پر دی گئی ہدایات کے مطابق کریں سپریش کرتے وقت تمپریچر کا خاص خیال رکھیں دن کے وقت جب زیادہ تمپریچر ہو سپریش کرنے سے گریز کریں سپریش کرنے کے لیے صبح یا شام کا وقت متین کریں شکریہ